اہل معروف من غیر رویتن اللذی لم يزل قائماً مدائماً از لا سماعن ذات وبراجن ملا حجبن ذات ورطاجن ملا لیلن داجن ملا بہرن ساجن ملا جبلن ذو لجاجن ملا جفن ذو جاجن اصلاة والسلام بطہیت والاکرام علیہ سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیتی التیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین المتہرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمعین و لانت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تعداد ہے کہ امام حسین علیہ السلام دے عزددار عزددار تشہد شریف فرما ہو اگر طبیعت تھکاوٹ نہ ہوئے تھوڑ دی طاقت ہوئے کوشش کرو جناب مخدومہ دی ذات تے سلوات سارے بلند و برد اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد اللہ محمد رجل پر اجازت نوکل پاک شروع کم سن پچھلے نوی اجازت اثر کر جنے گا تو سنس پاسے نوی بھائی جان اگلے محلے سید سرکار آل محمد خالق اس پاک ذکرہ دے صدقے بھائی جان حدی اللہ مباز بھٹی صاحب جس محنت جناب سیدہ اپنے بارگاہ اجر عظیمت عطا فرمائے میری مخدومہ بھائی جان کو مزید عزت عطا فرمائے جناب سیدہ انہیں رزقے چھ بخت چھ زاکری چھ زبان چھ تاثیر چھ مزید عطا فرمائے نظرِ بد تو میرا مالک محفوظ فرمائے زمانے دے امام دے ہمیشہ سائے چرانے تو سنس جتنے دور قریب تو سادات مومنین بزرگان جوان سیدہ دی بارگاہ چھ حاضر ہو امام حسین دے امام تولے رزق جس مزید عزت عطا فرمائے میری مخدومہ تاکو پوری زندگی کہندہ مہتا عجلہ فرمائے جتنے تولے مرہومین انہ بھائی جان دے مرہومین انہ ملت شہدان مالک مزید درجات بلند فرمائے جتنے ازادار مریض ان میری مخدومہ شفاعت عطا فرمائے جتنے ازادار بے روزگار ان تنگ دست ان مالک رزق کے چیز عطا فرمائے جتنے ازادار بے اولاد ان سیدہ زندگی علی بیٹی عطا فرمائے جنہ کو میری مخدومہ بیٹی عطا فرمائے ان سیدہ زندگی عطا فرمائے جتنے بزرگان تشریف فرمائے مالک صحت اور زندگی عطا فرمائے سارے ملک دی مالک حفاظت فرمائے سارے پاکستان دی فوج کو میرا اللہ دشمن دے سامنے فتح و نصورت عطا فرمائے علی جن و علی اللہ پر حالانہ دی مالک کہندہ مہتاج نہ فرمائے وارث زمانہ سارے سردار دے ظہور اچھ میرا اللہ تعجیل فرمائے ازا گناہ گاران کو اپنے مالک دی زیارت نصیب فرمائے دیر سارے حکم دی تعمیل ہوگی وعدہ وفا ہوگیا ازا داران دے چہرین دے زیارت نصیب ہوگی یا آئی بڑی محترم عزت علی لوگ دائیں بھائیں گے پیچھے خوبصورت محور تشریف فرمائے اچھی میرا بتانے میری مٹی یہ سارے میرے اپنے بیٹھے میرے بعد پڑھنے نے حسنے تشریف فرمائے عزت محبالی جناب محترم پیر سجاد شاہ صاحب تشریف فرمائے جناب شرافت باس راکر صاحب تشریف فرمائے ایک زاکران دے فیرس تجریف کوئی کتھے کوئی کتھے تشریف فرمائے کوئی آرہے یا کوئی پہنچ گئے گفتگوئی شروع کر دیا میں بھی چند لمحاب جناب دے مزاج ہوسے قرآن مجید دی جڑی آیت میں تارے سامنے تلاوت کرنا چاہنا مفسرین اور آل محمد فرمان دے مطابق اس آیت کو آیت متواتر آخدن ایک سیکنڈ دی گفتگو آخی ہے باقی اگلی گل آسان ہے آیت متواترہ اس آیت کو آکھیں بین دے مثلا کسے حکم بستے کوئی آیت زمین تے نازل ہوئے بغیر کسے فاصلے دے فوراں کسے نوجی حکم بستے نوجی آیت آو بنیے سای ان کو آدھن آیت متواترہ ایہ گل آکھی ہے یہ جڑی مطابق گزارش کر کے دیئے اگلی توانے بالے کو یاد دے بھریاں پین کتاب باؤں شیعہ علماء دا زامنہ شیعہ مفسرین دا زامنہ شیعہ محققین دا زامنہ حکفر کے دا زامنہ بہتردہ نہیں اہل سنت بھائی اگر مجلس سے بیٹھیں دونے کوئی ثواب ہو سے لیکن میرے نال متفق ہونا ضروری نہیں وہ اپنے علماء نال ہوئے نہیں میری صرف اپنی برادری نال گل لے اے جڑی علین ولی اللہ پڑھ دن اے جڑی اگو بیٹھے ہو جا سیٹا خالی کرو سر نہ مار نا ہاں کھل بیٹھا با میں داد ناوی دے ایک ہری گالوں دیے جا رہا بنا تواری بقیادت ہے کہ تو اگوئی مٹھا کرے کڑی تو پاویں ثابت میں کرا کالے کپڑے تو پاویں ثابت میں کرا علین ولی اللہ تو پڑھیں ثابت میں کرا تو میں نے دادی نہ دےویں یاد تو میں نے کھل کی نہ لیکھو تو ٹھیک ٹھیک میں تنکل کی تھی تو ہروں پر بیس نہ کر داد ناوی دےویں تا خیر ہے صرف کھل بیٹھا دادی خیر ہے بھریاں پر ان تفسیر آل محمد اے شان حسین امام بارگاہ لئیے کروڑ تو گھن کے نجف تک زامنہ ایک حرف دی خیانت ثابت ہوئے ایک دو ترہ چار پانچ ست اٹھ لائیو کیمرن پنجاب پورے پاکستان دیکھ مرکزی اجتماع حاجی علم و باز کلو ایک حرف دی خیانت ہوئے سیدہ دا مجرم اللہ دا مجرم بھریاں پر ان کتابہ کہ جنہ انا ما ولیكم اللہ و رسولہ سرکار مصطفیٰ مسجد نوید ممبر تے بیٹھ کے امت کو ریت کو تمام کو آیت دے ترجمے تو تفسیر تو تشریح تو آگاہ فرمایا چند بندے ترجمہ تفسیر تشریح سن کے سمجھ کے مسجد کونے چونج بیٹھے جیڑی انہیں نزاکت خان انہیں آپس پہلی گل کیتی ہے گل انہیں لی دی دشمنی اچکیتی ہے لیکن دشمن دے موہے چو گل چنگی نکل گئی ہے بھرین تھی گل کرائے پر اگو نہ بولائے ایک نوچھ ہے کنے کیا جانے جیتے آیت کو منین دے تو وط علی دی ولایت واجب ہے جرہات چاہو گے ہاتھ سیدہ تو خیرات گھنگے جرہات نہیں چاہ سا کہ اللہ کرے انہیں مجبوری نہ ہو جاندی چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے ہیلری یہ دعا نہیں تو اور کیا مولا زنگی کرے بھائی جانتوالی امام سیمتہ کو آباد رکھے بھائی جانتوالی تینکی ہوتھی کو جرہا کھلدہ بیٹھے کے نہیں لوک ہی نہ دیکھے جرہا موں پڑھے بیٹھے کے نہیں سوک ہی نہ دیکھے علیتہ تشمن کو میں کو دعا دے ہوں انہیں کہے جے اسلام تباہر ہو سیمتہ اسلام مارفت کو کیسا ہے رشاہ سلام جڑا حد چودے پہن قبر تک نہ کرو راگو نہ ہی پڑھوں تو خیر پیغامتیں مل گئے ایک گال نہیں پہنچاؤں نہیں ہوں بھاں میں ایک گھنٹج پہنچاؤں تو بھاں میں ایک منٹج لگے انہیں کہے جے تی آیت کو میں نے دیئے تو وط علی دی ولایت واجب ہے جہاں کو پچھ دے علی اوہ سر چاہ بھئے جہاں کو نہیں پچھ دا کان بند کر بھئے نہ کہ نہ سونے تو نہ تیرے دل سڑے اے میں بھو ہے علی دو تو رشنہ بنا جان چھوڑ علی دی بھاں دعا کرے سا بیٹھے جہاں نے بزرگ بیٹھے صرف دعا کرے سا سا جوان بہت سا انہیں کہے جے آیت کو میں نے دیا ہے تو وط علی دی ولایت واجب ہے یہ جملے تے توانے شہر دے بالی داد دیتی یہی لفظ تے اگلے تے بولو تو باغ علی خان میں قیامت تک جنت تا دروازہ تک میں کروڑتے لئے کو وہاں کرے سا ہوں اے نہ ہی کرنے تے خیرے بس صرف کھلپ ہوا ہے انہیں کہے جے آیت کو میں نے دے تو وط علی دی ولایت واجب ہے تو جے علی دی ولایت کو نہیں منے دے تو وط آیت دے منکے رہے ہاتھ اچھے چاہ کے جوان مل کے ہی دری جناب بھائی اسگر کانجل صاحب اجاز خان لشاری صاحب اے بھائی جان اے بھائی جان کیسے کیسے ہاتھ پہ چوہ دیں کیسے کیسے چہرے تو مسکرات پہ جان دی جناب خوش بیٹھے ٹھیک بیٹھے ہو جے آیت کو منے دے تو وط علی دی ولایت واجب ہے جے علی دی ولایت کو نہیں منے دے تو وط آیت دے منکر ہے آیت حک دے منکر تو گویا پورے قرآن دے منکر قرآن دے منکر تالانتی اے سامنے مالے علے ماد شکم تو گھنکے بندہ دو ہزار سالی جیندہ رہے نا تے نمک علی دا چٹیں دے تے نمک حلالی کی تھی کرو مجلسے جا کے خوش تھی گئے کرو مو نہ بڑا کے بیٹھے کرو ورنہ جان چھوڑو مسید اگریہ کرو نائی کرو مجلسے ہاں جیرہ اگو بہن اگلے محلے تے حق زیادہ ہے سجد کھبے محل ٹھیک ہوگئے بندہ داد نہ دے کھلے تا بیٹھا جا علی دا فضائل کھڑے پڑ دے یہ آیت کو منے دے ہونے پاس ہی تھی جب مسائب پڑھ سو دے یہ آیت کو منے دے تو وط علی دی ولایت واجب جب ولایت کو نائی منے دے آیت دے منکر آیت دے منکر تلانتی جہنمی ابباس دعلم سر تے ہاتھ نہیں رکھا اے سو تو کوئی وڈی قسم ہے تے آمائے اے چاہو مجھے تیرے اندر حوصلے تے تو ابباس دعلم سر تے رکھ کے بکھا آخر کار فیصلہ ہو گیا کہ انہاں کے یار کیڑا مدینہ جو لوگیں کو پتا لگ منے نے بھی اساں علی کو منیا یا نہیں منیا بھئی کوچھ تھی اتنی وڈی قسم میں چاہتی ہے بھئی کوچھ تھی منیا سارے تو علی دی بلائے تسلیم نہیں تھی دی میں ابباس دعلم دی سر تے رکھ کے آکے اے فیصلہ کر کے اٹھا بیٹھے فنزل الجبریل وعلالعرض فوراں جبریل زمین تے نازل تھے وہ اپنے ملکوتی حد محمد دی نالائن تے رکھ کے آدھے سوڑا اللہ پہ آدھے یارفون انے مطلع سمجھن کرو نا و اکثر ہمل کافرون حبیبی دیان کے پہچان کے سنجان کے سنن کے سمجھ کے وات علی کو نہیں منے دے کافر ہو گئے یوں جینا ہاتھ چاہ سکتے ایک دفعہ اٹھے چاہوے جائے جینا دی چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے اچھے ہی لری بھارے کیا کہنے ہیں انہاں ہاتھ آنے کیا کہنے ہیں انہاں چہرے آنے کیا کہنے ہیں سار 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 ایک دفعہ میرا دل پیادے علیدہ ناوز اچھا چاہو جائے جوان بیٹھے ہو ہاتھ اچھے ہی لری بھائی جب سار کلو بیٹھے حبیب اے جان ہو سکتے میرے بنجن دو باد کئی علم دی باسی ہانڈی اچھ اُبال اٹھے اور آنکھیں بھی قرآن اچھے لفظ نیمت ہا جا فر آنکھیں بھی علی مولا دی اللہم دی کا سامن مار دی کا سامن ذکر دی کا سامن حسائم دی کا سامن اے مولا دی کا سامن بلکل ٹھیک پہن دی کھا تیرے چھوان لال سرکار میرا چھوان مولا فرمین دے جتا جتا قرآن اچھے لفظ نیمت او نائی میرے ڈاڑے علی جڑا ہاتھ نہیں چاہتا کہ اللہ کے رشیعہ نہ ہوئے باقی جڑا یہ مہمان ہے سارا جڑا علی جیلی اللہ پڑھ دیکھ تو فوچہ بولے یار یار رسول اللہ کوشش کرو چاہے دری اے جان کے سنجان کے سنگ کے سمجھ کے وطلی کو نہیں مننے دے اے کافر ہوگا نا میں کہیں دے پیو دا نوکارا نا میں کہیں دے پیو دا نتا کھاندہ نا میں کہیں دے دنیا دا ملازمہ اوہ اندہ نوکارا جڑا کائنات جو بے نیاز ہے اوہ ہک حسین ہے ندر تو بیدار نہیں ہوندہ جعفر کے ڈبیٹ رزق بند کر کے نجب دا شاہ میرے تھے میرے بچے نہ گھر بھیجنے دے اور مرشد امیر المومنین دا فرمانے دو چیزا اللہ دہا تھے چن جان اور رزق جو دے دو چیزا اللہ دہا تھے چن علی فرمانے دے مولوے کو ون کے جعفر دا پیغامنے کہ جعفر آج دے کو لائف کیمرے در زرے کھڑا دے اے اشارہ جو سمجھ آج دے نا بھی بولے دے خیر ہے یار کو کہلتے ہو جائے گی نا مولوی تو میں کو کافے رہ دیں قرآن کی کو کافے رہ دیں ہاں 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 ہاتھ تلے نہیں کرنے ہاتھ تلے نہیں کرنے نہ 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 ہاتھ تلے نہیں کرنے غازی دا واسدہ نے جنے جوان میں جو ہاتھ دے چاہب ہو میں تو انہوں خیرات گھرا کرتا آج میں سبر کذی اجتماع دے ویت نزا کتھان جا فرجت ہوئی اپنے کافر ہوں من دا ایلان آج خود کرے دے مولوی کو آکھو تو کل جمع جمع یال جہاڑے تو اپنے مسلمان ہوں من دا ایلان میں کوئی کر کر رکھا مولوی میں ہوں میں کافے رہا جی میں تیری نگاہ ابو طالب کافے رہا کہ تو ہوں میں مسلمان ہی جی میں یزید مسلمان ہوں جیدر اے در ہاں تجھے چاہاں کے جوان میں لگے ہے علی اوہ آخری مات مولوی اچھا علی 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 جنہوں کو جو سرائے کیے جاکے نا اللہ اوہ کو جو قرآن اچھاکتے نانا اگر ہاتھ چاہو اتنی بڑی دات تو بات فوراں دات مل دی نہیں لیکن نوکار دی پڑھ دی ہے جو لوگوں ربائی پڑھ کے میں کچھ ہے توکو میں تکلیف نہیں پیرے دینا جنہیں جوان بیٹھی ہو بزرگ صرف دوا چانے میں اے منہ تاہی ہاتھ بدی کھڑا فیدہ تیرے تاہی ہاتھ میں بدی کھڑا ہر بندے تے سامنے اے ہاتھ بدی کھڑا کائنات دک گناہ کر کے بندہ مر ونیے وہ معاف کرنے سے بس ایک علی کو بھاؤں کے نہ مرئی ہاتھ دینی چاہے اللہ کرے اوہ ہاتھ شیعہ جوان دانہ ہوئے اگر ہاتھ دیں رکھیں دیں نہیں دیں رکھیں دیں رکھیں دیں رکھیں جوان بیٹھے تو انہیں جوانیں سلامت رہے ہیں شرما کے نہ علی علی کی تاکر کھول کے علی علی کی تاکر بس ایک علی کو چھوڑ کے نہ مرا ہے نادے بھی بیٹھے ہو باپے ہی بیٹھے ہو منت گھڑا کرے نہ علی کو چھوڑ کے نہ مرا ہے کیوں اللہ علی دے دشمن تے اتنا خصب ناکے انہوں اعلان کیتے ہاں دنیا لے میں کتے کو جنت نہیں ساں علی دے دشمن کو جنت جہندہ ہاتھ چودہ پہ ہاتھ سینڈ دو خیر آدھ با گھن دے ہاتھ کرے ہم بہت آج نہ کرے جڑھا علی ان ولی اللہ واسطے پہ بلند ہوگا جہندہ پیپڑا ٹھیک ہے سنچہ بلند ہیدری سارے 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 نفر کرو ہیدری مولا عزت ڈلی کھلتا بیٹھا بولا دیکھ سمیں یاد رکھیں ڈاڈا نراز تھیندے یہ علین ملیج اللہ پڑھاتے تھیندے تھیوے گھوٹوں گھتنس چونکہ سا ڈاڈے دی وجہ تو علی کو نہیں منیا ماں دی وجہ تو منیا اما شریف ہی تھی بچہ علین ملیج اللہ پڑھ دے جنا حد زیر کرائیں میرے بزرگی خوش ہو گئے بزرگی ہی حد چاہا گئے دیں کیا چاہیے دیں میں نے کچھیے چکے پکا رہی ہیں علی دوتے سوڑنا لگتا ہے علی والا تیرے تو علاوہ جاگر سرکار فرق بیٹھا ہے جیوہ پاہی ماں مسائلہ سمجھنے بس قریب کھڑے ہیں سرکار علی جن و علی اللہ پکا رہے ہیں نہیں جی نہیں نہیں جی نہیں تو فلان جیتے ان جو جیتے ان جو جیتے گھر تھی گھر لیتے کمرج بہن کے چکر ہوتے بیٹھے کچھ بہن کے چکریں دیں ڈرینک روم میں چکریں دیں کنٹی چلیں دیں اپنا گھر دا مسئلہ ہے گھر بہن کے حل چکریں دیں ساکو نہ چرا اگر محمد علی دی بلایت دائلان کمرج کیتے تک ہل کمرج ہو سے جیڑا ہاتھ ہونچا میں اس ہاتھ کمال کیتے علی جرولی جلال دو خدا ہاتھ ہی کے سامن اس ہاتھ مل پا دیتے بلای جو خجر بہت میرمانی بھائی جام جیڑا ہاتھ چاہ سکتے ہاتھ اچھے ہے علی جیڑا ہاتھ دل بولا علی مولا علی مولا سبی بولی فلک بولا علی مولا علی مولا ہم سب گہ حاجت روا مولا علی مولا علی مولا نل اے حدری یا علی یا علی یا علی مدد یا علی مدد جیڑا خوش بیٹھے ہو مدد المومنین دی ولایت امام حسین تو ہمیشہ خوشی آتا فرمائی حبیب ہے جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے باطلی کو نہیں منے دے قرآن پہ آ دے کافر ہو گئے جنہ علی مولی اللہ ہون تک نہیں پڑھا نہیں میں جیڑے اہل سنت جیڑے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دے ہو ہنے کچھ یا دیو نا ہاتھ کھول کے جنے پڑھ دے نا ہاتھ کھول کے کہیں تے کوئی دسیے بھی نماز پڑھے کر علی علی دے دسیے ہوئے طریقے تے نماز پڑھ دے نماز میں علی چنگا کیوں نہیں لگتا علی دے دسیے ہوئے بس قریب کھڑے سید بادشاہ دے حوالے ممبر پہ کرے دے ہاتھ اچھے ہیلری ہیلری بزرگ ساڑے ہیں انہوں دے مبدت ہیں میرمانی تو علی دعای ملگی تو انہوں اٹھ کے بولنا پڑی کھولے بھیڑے چراؤں بھن تو انہوں کے میں ساری زندگی بھیڑے چراؤں گا واہ یا علی آج نا بزرگا دکالتو مزاکت خان پتا لگ گئے کہ علی جنو ولی اللہ وسیع و رسول اللہ و خنیف آتا و بلا فاصل جری ستا رہنا ایک کتاب دا جملہ اور مسئلہ نہیں خون دا مسئلہ جڑا علا سکتے تھوڑا جائے میں ہوتوچے 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 حضرت ابوزرگفاری اور زندگی علیدی امانت ممات اللہ حبیال محمد علید محبت مر شہید پتہ شہید ہم انباستے کیا کیا کرنا پوندے بشہادت دا رتبہ حاصل کرنے تو کیا کیا کرنا پوندے گھر چھوڑنا پوندے تلوار گھننی پوندی گھوڑے تے بھانا پوندے میدان بنینا پوندے بکھا رہنا پوندے پیاسا رہنا پوندے جنگ کرنی پوندی رجز پڑھنا پوندے تلوار کرنی پوندی زخم لامنا پوندے وقت زخم کھامنا پوندے وقت تڑپنا پوندے وقت شہادت مل دی اللہ جانے کیا ہے علی گھر سم کے مر مندے شہید ہے علی تو پکھا رہی میں کھڑا تورے قریب کھڑا ہوں سار میر بانی نا حوالے نا لے حدیث ہے سارے تک ہٹ ہاں حالا پہنچے کہ جنہا علی محمد محبت مرے و شہید ہے حدیث نا حوالے نا لے جنہا مرے و شہید ہے جنہا مرے و مغفور ہے جنہا مرے و شہید ہے پتہ نہیں نا حوالے نا لے گلم بھی نہ ہو مجھے دلہن کی طرح سجا کے اسے جنت میں بھیجا جائے گا جو علی کی ولایت لے کے آئے گا حدیث ہے تھوڑی تھوڑی بابا کی دیئے میرا دل آتا ہے میں ہو رہی بن جاؤ چونکہ میں نے پتہ نہیں گل کی یہ ہر مومن کو دلہنہ کو سجایا ویسے تو بعد جنت بھیجا ویسے اجڑی داد نہیں مرے دی چونکہ اگلے جمعہ دکھا گیا ہو تو بات اللہ کر رہا ہے تو اسے شاید سج بن جو جنہا چپ کر ویسے دلہن کی طرح اسے سجایا جائے گا پھر اسے جنت میں بھیجا جائے گا ہر علی 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 اللہ پڑھنا لکھو جبرائیل میکائیل اسرافیل فرشتے غلمان ہورا ایس جیسن نہیں علمت حد تھی مصطفیٰ پہ فرمیندن ہر مومن کو دلہنہ کو جائیں سجاونے وہ میرا مولا رضا ہونے اللہ اکبر تیرا خوش بہت ہے ہمیشہ خوش رہا ہے میں نوکرہ توانا تو سا ہاتھ نہ بدو میں نوکرہ پتورہ توانا ہاتھ اچھے چاہو جنہا پھر پڑھا ٹھیک ہے ملوخی ہیدری ہیدری ہیدر 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 پکڑ ہوئے یہ میں بیسا انہوں واپس کریں اسے دے ہو سنکھو ہیدر ہیدر جنہا پہلی آپ کی ہیدر 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 حدیث ہے نا محمدی یا علی کہ حسن الحسین جنہت سردار سید شباب احل الجنہ لیکن اگو اے حدیث پوری نہیں اگو نال جملے وَأَبُوْهُمَا اَفْضَلُهُمَا لیکن جنہیں اڈو ہے تا بابا ہے اینہ اڈو ہے تو افضل ہے علی حسنین دی سرداری تے اندر نہیں ختم ہوگی پڑھائی علی جنہوں پہلے جو اللہ تے پکا رہا ہے بلکہ کیونکہ کائنات ہے جنہوں کم من دو حکم جنہوں کھان اللہ مصطفیٰ کو جتن دو حکم ڈائریکٹ بجھ جبرائیل نہیں کامو ترائے میں دول آسکدہ ہم ترائے مثلا حسین دا سجدہ اصلا سارے پڑھ دیں جبرائیل کو اللہ آکھا بان میرے حبیب کو آکھ سرنا چاہوے حکم آیت پڑھ دیں صورت سجدہ دی پوری آیت نہ پڑھ سن جو سجدہ واجب ہو بنی ہر بندے تھے دعا کریں میرے پترے پہلے ایک ٹکڑا ہوں دا ترجمہ ودلو جا ٹکڑا تاکہ سجدے تو ہون کیونکہ سجدہ کرے سو صورت سجدہ اللہ اپنے حبیب کو آ دے فس جد حبیب سجدہ کر وقت طریب تی میرے قریب ہو جا یعنی جنہ محمد سرکار سجدے دی حالتے جھوندے قرب خدای چھے درمیان جبریل کی جرت ہے نا یار جملہ کھا گئے ہو کہ مصطفیٰ تے محبوب تے محب قرب چھوند تے جبریل آویں ہو ہی نہیں سکدا جدا محمد سجدے چگین کنڈ تے حسین بیٹھے آج تو بات نہ پڑھا ہے تے نہ سنا ہے بھی جبریل آ کے آ کے سرکار سر نہ چوائے نا 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 جبریل آ ہی نہیں سکدا وہ اللہ دے کور بیٹھے وہ جو حسین بیٹھے محمد پہ آ دے سبحان ربی یا لعا لعباب حمدہی اللہ پہ آ دے سر نہ چاویں کاشے چملہ میں کئی بے شہرے چاکھا ہا انہاں پندے نہ لڑپو وہاں جے کیمت نہ دے میں دوڑا اپنے بیٹھے میں کیا کھائیں حسین دے وقت اللہ ڈائریکٹ بولے علی دی ولایت دہ حکم اللہ ڈائریکٹ دیتے سورت ون نا جملی آجتے آو ہا اللہ دیسا وحی کیتی اپنے بندے تے جو کی تھی اے میراج دی رات دیا جاتے جبریل ہے ہی کوئی نہ وہ صدرہ تے سبحان اللہ لوجہ تری جھا کم کیڑھائے جب اللہ ڈائریکٹ کیتے سادہ آتی بیٹھے حسین توانا نوکہ رہا یہ جملے تے سید ضرور بولیں عمتی نہ بولیں میں تو داد خاص گنسا سیدنا مولی حسین تکلیف ہوسے بھی کیس دروازہ دی نوکری کیتی ایسے جنا نوکہ کوئی شابش نہیں دیتی علی دی بلایہ دو حکم اللہ ڈائریکٹ لیتے حسین دے واسطہ اللہ ڈائریکٹ بولے سیدنا چاہوئے تری جھا کم جب اللہ ڈائریکٹ آکھے محمد سیداد رشتہ اللہ خود منگی سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ اے میراج علی راتے سبہان اللہ حیدری آئیل بس سمٹ کے جعفر حیدری آئیل سلام علیکہ السلام شبہ میراج اتہا سانیوں خانونی نالن سارے نالن بھائی علم باز ملین ملک نحید باز ملین باونے ملین بھائیدان ملین بھائیدان ملین کانیوسا ملین تا سبہ تو پہلے کچھ شاہ بیندے سی ٹھیک تھاک پہنچ گئے ہو رستے تکلیف تا نہیں تھے اے پہلا سوال ہوندے میز باندہ اتہا او میز بانا تے مہمان جیڑا ہا اندر بارے نسون بھی او کی میں ہا تے تُسا کافرہ دے ہو سلام علیہ السلام اندر وہ آواز ہے یہ حبیب براغ دے سواری پسند ہے جبریل دے نوکری چنگی لگی ہو ران دے ترانے پسند ہے غیل مان دے ترانے پسند ہے انبیادہ استقبال اچھا لگے فرشتہ اندہ پروٹکول اچھا لگے جنت کا اثر تصنیم سل سبیل دے سیرہ کی تینی حبیب یہ جہنم میں ڈٹھینی علی دے دشمن کیوں جو پھر گئے ہو مصطفیٰ پر دے دے باہر میں گیا کہ سرکار کیا فیدہ جبریل دی نوکری دا پراغ دی سواری دا غیل مان دی نوکری دا غیل مان فرشتہ اندہ استقبال دا ہو ران دے ترانے دا اتنے بڑے انتظام دا اتشام دا کیوں سونا مصطفیٰ پر دے ہتھ ملا ہتھا لگل کو اللہ جان بجھ کے بدلے اللہ کی حبیب ہے حبیب جاتے ہیں اندھیں سواری لباس شادی سب کچھ گھر والے دے جی پروردگار حبیب میرے گھر علی تو علاوہ کون ہے سبحان اللہ میں اندھا کتنے چنگیں لگیں بندے جارے ہیں ہر بزرگ کی بول پہنگھا میں کوئی تیلی بیٹی سیدہ دا رشتہ چاہیدائیں علی واسطے غیرتمند معاشرے تھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو یاد علی جنب علی جن اللہ پڑھانا غیرتمند ہوں دے دین مصطفیٰ ممنانا غیرتمندی ہوں دے غیرتمند لوگ بیٹھے ہو یاد بسر جان دے کہ رشتہ ہمیشہ بیٹی آلیں دے گھر ون کے منگی دے اللہ عرش دے بہے کہ سیدہ دا رشتہ جو منگی دا پہ دلیل بن گئی گھر بطول دے بس ختم ہو گئی میری پڑھائی رسولہ کے اللہ کیا سیدہ دا رشتہ چاہیے دا میں کوئی علی بس دے رسولہ کے اتنے چھوٹے جو کم بس دے تا اتنا پڑا انتظام کی تے جبریل دے ذریع پیغام بھی دیا میں سیدہ دا رشتہ علی دے نہ لارے وہاں اللہ کے تو بھی میرا محبوب نہ ہویا میں تیرے نہ سخت لہجت گل کرنا ہی 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 جعفر کیوں اللہ کے میرا حبیب جبریل دی زبان جو سیدہ دا رشتہ منگے اللہ 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 وقت ہوگا میں ڈھیر پڑھا بس تا رہا محول تا رہا تے راضی ہوگی علی دی غریب تھی جب تک وہ راضی نہ ہوئے ہے نکل دی نہیں جنہ دی فضائل جہے نکل گئی ہے میں جتنی باری آکھیں میں پڑھ دا پر میں جبریل دی زبان اتنی طاقت ہے حسن دی ماہ دا رشتہ منگے جنہ دا رشتہ منگا واسطے اللہ دی زبان چاہیے دیئے وہ چار گھنٹے چپ کر کے کھڑے اللہ میں نوکا رہے تو انا جڑے سیرتی ہاتھ بیٹھے مرے دے ہو جہتھ آزاد ہو منی تا سین دماتم ہک دفعہ سیرتی ہاتھ چمار تاکہ حسین دی ماہ دی غربت دماتم ہو بنی اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں نوکا رہا چاہا میں کوئی عبال نہیں جذبات ان مومن دے اٹھ کے بیادن جناب ملیقت الارب جو وسیعت کی تی ہے مصطفیٰ کو کہ میرے بعد میری دھی رووے ناؤ پتہ ہے مصطفیٰ کیا فرمایا محمد فرمایا ملیقت الارب کو میں اپنی زندگی تک دا وعدہ کریں دا جہ میری زندگی ہے جہ تیری دھی نہ روز ہے جہ ہے کار کی دیئے ہوئے نا دہرے بندہ تھک میندے ہی کر کے ایک منٹ نہ تھکے دیکھ لفظہ کھا تو اجھے تو موہر لما منا چاہدہ ایام سیدان پچھلے سال جو میں ہون جناب سیدان دے دن گزرین شادت دے سندھ میں مجلس پڑھی پنچ جماعتیوں ثانی کو بی بی یا میں کوئی ماؤت چاہ دے ہوئی یا انہیں کوئی ہے دی خیرات دے ہوئی میں اپنے ماؤت کو جنی مانگیا اپنے جان تیری تیو تیو باری ہیں تاکہ تو ہے تو بغیر نہ اٹھے مجلس پڑھی گئی جناب سیدان دی گربہ دلو جملے مگ گئی مجلس ماتم ہو گیا لنگر تقسیم ہو گیا بندے ٹور گئے وقت امام بار گیا ہے چو ہائی دی ہائی دی آواز آوے اصابان کے رٹھا تھے کہ پہنٹری چھتی سال دا جوان ہے جو دیوار نال بائے کے روندہ ہے خود میں اندھے سیرتے ہاتھ رکھ کیا کے سبر کر کون ہے کتو آیا ہے مسافریں سفر کر تو سبر بھی کر اسے کہے کہ بلا میں یہ تھا ہوں دا میں مسافر نہیں میں کہے روندہ کیڑی گیلتے اسے کہ جی میں ڈاکٹر ہوں میں کہے ڈاکٹر ہو کے روندہ کیوں؟ اسے کہے جی روندہ اس گلتوں جس بندے دی ہڈی ٹوٹے بھگئے نا ان کو اس وقت تکلیف ہندی جدہ ہندی ہڈی کو کوئی حرکت دے وے میں کہے تم کیوں روندہ اسے کہ روندہ اس باستیاں جہا پس لیاں ٹوٹے بھگئے نا ان کو سہ سہ نال تکلیف ہندی اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں اللہ مان اللہ مان اللہ مان جڑے ہائے بٹھے کریں دیو تو نہیں ہائے دی گواہ پہ بڑھ دی علی دی زخمی دی جڑے ہنجوانی کے لائن تو سیدہ دا رمال نصیب ہو گئے جنہ ہائے نہیں کی تھی مخدومتا کو بھی ہائے دی خیرات عطا فرماوے اگر پڑھو نہ غربت تو سامرے دے ہو خان نہ پڑھو تا سینڈ نراز ہوں دی تیرے دل دی نرمی تو ہی در لگ دے ہے جنہ بندیاں نہیں کی تھی یا پتھر دے بڑھے ہوئے نہیں یا شیعہ گھر جمعی نہیں جنہ دی چھاتے تھی علم لگیا ہو جائے تے خسین دی عزت دا واسطہ ہی گناہ گناہ غربت سوچ کی بھی ہے چاکی تھی کر اللہ ماختہ رباس دا جملہ اوپے فرمین دی نوے دن زندہ رہی ہے حسین دی ماہ باپے دی شہادت تو بات لیکن جتنے دن زندہ رہی ہے جنہی علی کھا راوے ہیں نا سین ستیا رکھ ساگھ لکا گھنگی اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان حسنہ میرا پتر حسنہ حسنہ میرا جوان سین تو علی پرسہ کبول بھی فرمین دیئے گازی دواستہ ہی تو جذبات علی جذبات تو ڈر پیا لگ دے نہیں پڑ سکتے حسین دی ماہ دی غربت نہیں پڑ سکتے نا سوڑ غربت مستو مادی تو من مار دے مناے کتاب علی در تے کوئی سوڑا نہیں سکتے ہائے تو نہیں کریں دا اب سخت پڑھو تاں نراز ہوندے جب پردہ پاکے پڑھو تاں نیوے کریں دے اور جعفر ونجے تے ونجے کیلے نوے دن زندہ رہی ہے تے سجدہ رکھ ساگھ لکا کے رکھے تھے آدھ رات دا ٹائم آنا کڑھے علی حسین کو آکے آ مادہ سلام کر تو میں تیری ماہ دا ہوں اور بیٹھا آدھے میں کوئی دس بھی کیوں لکا کے رکھے سے اور اٹھی کے یا میں کوئی مار یا انہ کوئی آکے برداشت کریں چار گھنٹے کھڑی رہیے چار گھنٹے تو بعد آن دیے سلمانی کوئی دس میں تھک پہیاں اگلے جملے تباغ علی خانجڑا ہے نہ کرے سائن تو مافید منگے چانا اللہ کہہ میں مرونجات میں غربت سیداد جملہ تیری شاہرچ نہ پڑا سلمان وانج کے ایک تخت آلے کوئی سیجڑی پردج کھڑی ہے آدھی میں تھک گئی ہے پتہ ہے واقع کیا ہے اوہ دیکھ آدھی ہی کون چار گھنٹے تو بعد حسین دیما زمین تے جھڑ پئی ہے اگلے جملے تے اٹھ پتھر مار جا فرگویا خود سر تے ہاتھ مار میں ممبر چھڑے نہ اس تو اگلے نہ میرے تو پڑھیں دے نہ میں جملہ چھپا سکتا اور تو جانتے سائن جانے چار گھنٹے تو بعد سنت دے ٹکڑے زمین تے ہیں کیسے سر شاہ مردے جعفر سائن زمین تے بھائے کے ٹکڑے بیٹھی چھن دی ہے ہی اللہ جانے کون ہاؤ جائے ٹکڑے چھن دی سائن دے چہرے تے ایسا ہاتھ رکھے حسین تڑپ کے آدھے نانا میری ماں کو چھوڑا مرالا کوئی نانا میری ماں پہ وارس ہو گئی ہے موسیقی